بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دل کی پرخلوز دعاوں کے ساتھ زہرہ و اسم خوش آمدید ماہ شابان کی پندھرمی شب اس رات رحمتوں کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے خطاوں کو معاف کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بے شمر انعامات سے نوازا ہے بلکہ یوں کہیں کہ اس امت پر انعامات کی بارش فرمائی ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عالی، اجمل، اقمل، افضل، اشرف اور بردر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے جنہیں تمام انبیاء کی امامت، قیادت، سیادت اور ختم نبوت کے عالی ترین اعزاز سے سرفراز فرمایا اور ان کی امت پر وہ لطف و کرم فرمایا جو کسی امت کو حاصل نہ ہوا پھر اس امت کو ایسے بابرکت مہینے اوائیام عطا فرمائے جس میں عبادت کو ہزار سال کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا کسی دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا گیا اور کسی مہینے کو تمام مہینوں سے افضل و آرہ قرار دیا گیا لہذا شعبان المعظم بھی ایک ایسے ہی فضلت و برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے اسلامی سال میں شعبان رجب اور رمضان کے درمیان کا یعنی اسلامی کلینڈر کا آٹوہ مہینہ ہے جس کے لئے سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے رجب اللہ عز وجل کا اور رمضان میری امت کا شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان بالکل پاک کر دینا والا ہے آپ نے اس مہینے کی فضلیلت اپنی اس حدیث میں مزید واضح کر دی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے آپ نے اس کی اہمیت کو مزید واضح کیا شعبان رجب اور رمضان کے درمیان واقعہ ہوا ہے لوگ اس سے غفرت برتتے ہیں مگر یہی مہینہ ہے جس میں بندوں کے عمال حضرت حق کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میری تمنہ ہے کہ میرے عمال جب پیش کیے جائیں تو میرا شما روزے داروں میں ہو اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبادات کے معاملات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قصرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرم رضوان اللہ علیہ وآدمین کو گمان ہوتا تھا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے جیسا کہ عمال مومین حضرت آج حسیدی کا فرماتی ہیں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے تھے کہ رمضان سے ملا دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سیوہ متواتر دو مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ماہ شعبان جہاں مکمل رحمتیں برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں وہیں اس میں ایک رات فضیلت کے اعتبار سے اپنا الگ مقام رکھتی ہے جو کہ اس ماہ مبارک کی پندھروی شب ہے شبان المعظم کی پندھروی رات کو شب برات کہا جاتا ہے جو کہ فارسی زبان کی ترقیب ہے شب کے معنی رات اور برات کے معنی نجات حاصل کرنا بری ہونا ہے عربی میں اسے لیلت البرات کہا جاتا ہے لیلت یعنی رات جبکہ برات کے معنی نجات اور چھٹکارے کے ہیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں چونکہ یہ رات گناہوں سے چھٹکارے اور نجات پانی کی رات ہے اس لئے اسے شب برات کہا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ علی شاہ نے کہ جب شبان کی پندھروی رات آئے تو رات کو شب برداری کرو اور دن کو روزہ رکھو تحقیق اللہ تعالیٰ پندھروی شب اسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو نیدہ کرتے ہیں کہ تم میں کوئی اپنے ہناوں سے بخشش مانگنے والا ہے تو میں اسے بخش دوں کوئی اگر کشائش رزق کا طالب ہے تو میں اسے رزق کے فراق عطا کر دوں کوئی بیمار ہے تو میں اسے شفاہ دوں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے یہاں تک کہ تلے فجر ہو جاتی ہے حضرت ابو حضور رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس نصف مائی شبان کی شب جبریل آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ حسنان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے میں نے ان سے دریافت کیا کہ کونسی رات ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جسا اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شرک نہ ٹھرایا بشرتی کا بجادو گر نہ ہو کاہی نہ ہو سودھ خور نہ ہو آدھی شرابی نہ ہو ان لوگ کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں پھر جب رات کو چھتائی حصہ گزر گیا تو حضور جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اٹھائیے آپ نے ایسا ہی کیا آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکاہ رہا ہے خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکو کیا دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندہ دے رہا ہے خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا تسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندہ دے رہا تھا خوشی ہو اس کے لئے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا اس رات میں تمام مسلمانوں کے لئے خوشی ہو ساتھویں دروازے پر فرشتہ ندہ دے رہا تھا کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی عرضو عرضو ردہ طلب پوری کی جائے آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کوئی معافی کا طلبکار ہے کہ اس کی گنا معاف کیے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے جبریل نے کہا کہ اول شب سے دلے فجر تک اس کے بعد جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں دوزک سے رہائی پانے والوں کی تداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی لیکن احدیث مبارکہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس مقدس رات میں بھی بکشے نہیں جاتے قاتع رحم کے اقاری پر صلعہ رحمی نہیں کرتے بلکہ بس لوگ سے پیش آتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے شراب کی شرابی جو کے شراب میں متبس رہتے ہیں زناکار کے لعنت الہی میں گریفتار رہتے ہیں اشار کے ظلمن لوگوں سے محصول لیتا ہے جادوگر کے اس پیلے شانی میں مبتلا رہتا ہے نجوم و کاہن کے غلص رت لوگوں خبرے دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے خوب مغفرت طلب کرنے کی سوادت نصیب فرمائے در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخش و مغفرت کے لئے بہانے ہیں کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے اور اسمانوں پر اس کی بخش و مغفرت کے فیصلے کر دیا جائیں اللہ تعالی ہم سب پر اس رات کی رحمتیں اور خوب برکتیں نازل فرمائے آمین